السلام علیکم دوستوں میں ہوں ایم شفیق آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس او ایڈوکیشن یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم وٹس اپ سے مطالق دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے وٹس اپ پر بلوک کر دیا ہے یا نہیں تو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے آپ وٹس اپ کی دیگر کئی فیچرز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو بلوک کر سکتے ہیں یہاں سے جیسے میں اس شخص کو اگر بلوک کرنا چاہوں تو یہاں سے آپ جا کے مور سیٹنگ پر بلوک پر کلک کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پر جائیں گے یہاں پر ڈبل کلک کریں گے اوپر نام پر اور یہاں پر آپ بلوک پر کلک کر کے بلوک کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کو اس کے پیغامات موصل نہیں ہوں گے تاہم جس شخص کو بلوک کیا جائے اسے پتہ نہیں چلتا یعنی مثال کے تو اگر میں نے اس شخص کو بلوک کیا یہاں سے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے مجھے بلوک کیا ہے یا نہیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پیغامات پڑے نہیں جا رہے ہیں آج ہم آپ کو باتیں بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی نے آپ کو بلوک کر رکھا ہے یا نہیں جو شخص آپ کے پیغامات کا جواب نہیں دے رہا اس کو بیجے گئے پیغامات کے نیچے مسلسل صرف ایک ٹک ہی ظاہر ہو رہی ہے مثال کے تو پر یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جو میسیج پڑا جاتا ہے جس کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیچے ڈبل ٹک آ جاتا ہے اور جس کو پہنچ جاتا بلکہ آپ کے طرف سے چلائی ہے تو اس کے نیچے سنگل ٹک ظاہر ہو رہی ہے اسے شخص کے مطالق آپ پر شک کر سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو ممکنہ طور پر بلوک کر رکھا ہے کیونکہ ایک ٹک کا مطلب ہے کہ پیغام آپ کے طرف سے چلائی ہے اس سے مطالق مزید ڈیٹیل جانی ہو تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ اسہ حد دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسے شخص کے پروفائل پر پروفائل کی تصویر پر نظر رکھنی چاہیے اگر اس نے آپ کو بلوک کر رکھا ہے تو آپ کو اس کی وہی تصویر نظر آئی گی جو آپ کے ساتھ چیٹنگ کے وقت اس نے لگا رکھی تھی آپ کو بلوک کر کے بعد میں وہ تصویر تبدیل کرے گا تو آپ کو اس کی وہ نہیں تصویر نظر نہیں آئے گی آپ کسی اور دوست کے فون میں جس میں اس شخص کا نمبر ایڈ ہوا اس کی تصویر چیک کر کے پتا کر سکتے ہیں یہ ایک طریقہ اس کے علاوہ بلوک کے جانے کا پتا کال کر کے بھی چلا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ اسے شخص کو وٹس اپ پر کال نہیں کر پائیں گے جیسے میں اس شخص کو آن کرتا ہوں اس کی ایڈی آن کرتا ہوں یہاں سے میں کال کرتا ہوں کال کی رینگ تو جاتی ہوگی کافی سمیں اگر آپ لگے رہیں گے تو یہ کال آپ کا وہ اٹینڈ نہیں کر پائیں گا تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے یہ بتائے گئے طریقے نیٹورک کے خرابی یا دیگر وجوہات کی بنا پر بھی ہو سکتی ہیں اگر ان طریقوں سے آپ کو اپنے بلوک کیا جانے کی مطالق معلوم نہ ہو سکے تو یہ آخری طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے یقینی طور پر آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں ایسا کریں کہ ایک ویٹس اپ گروپ بنائیں اور اس میں اس شخص کا نمبر بھی شامل کرنے کی کوشش کریں جس پر آپ کو شبہ ہوں مثال کے تو میں یہاں سے آپ نے تری ڈوٹ پر اوپر کلک کرتا ہوں نیو گروپ کریٹ کرتا ہوں تو نیو گروپ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ نیو گروپ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی ایک فرد کو جو ہی نہ ایڈ کرنا پڑتا ہے تو میں مثال اس شخص کو جا کے ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایڈ کرنے کی کوشش کی میں نے اور یہاں ایرو کی گرین پر میں نے کلک کیا اور یہاں میں یہاں پر اس کا نام دیتا ہوں تی ای ایس یعنی ٹیسٹنگ کے نام سے میں اس کو نام رکھتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سائن یعنی ٹک کے نشان پر کلک کر کے گروپ کریٹ کرتا ہوں تو جیسے میں کریٹ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیغام نمودار ہوگا یعنی زیاء خان کو آپ ایٹ نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ پیغام نمودار ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس شخص نے آپ کو بلوک کر رکھا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹرک سمجھ گئے ہوں گے اور جان گئے ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں شکریہ آپ نے دیکھتے ہیں اللہ نے ہوا